وہ تشخیص کرتا ہے کون سی دوائے ضروری ہے اس کے لئے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اس وقت وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب بچے روتا ہے تو نہیں روتا ہے تو ماں گھنگی گیتی ہے ماں تو ہماری ہے کہ پاکستان زہاروں کو نام کو اپنے مانے ہی بتا سکتے لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے اس کا خیال یہ ہے کہ میں اس وقت سب سے بہتر ہماری حکومت ہے احساس کفالت کے نام سے کمزوروں اور بیوزر کا جو تعاون ہوتا ہے مدد کر کے ہیں اچھی بات ہے لیکن ہوں سے کئی ہمارت زیادہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ جن میں وہ نے انیس سنگھ پڑتا ہے اور چاس میں پاکستان سنٹالیس میں مارے بیوزر میں آیا اور تاریس میں بھی پردشان آزاد ہوں آیا اور جنہاں بیوزر میں ایک بڑت بنتا ہے تو اس وقت بھی حکومت نے ہم سے تعمل مر رہا ہے ہمارے آباؤ اور اجزاء کے حکومت سے تعمل کی رہا ہے وہ نموی بات نہیں ہے جبکہ انگریز حکومت کے کسی نے وفا داری کی ہے تو پنجاب کے اگر آپ نے دیتا ہے ان کو بڑے بڑے جاگیریں ملیں گے لیکن ہم وہ بھی بردشان والے لوگ ہیں ہم پاکستان کو فراہی اشناگر یاد سمجھتے ہیں اور کرنے کے نام کے معلومی بنانے کے حد سے اپنی جان تک جب کربان کر دیتے ہیں تو پھر زمین کیا چیز ہوں دکتی تھی ہمارے پروں نے زمین بنے دی اور پھر اس ایرپورٹ کو بنانے میں ان لوگوں کے لائے جگہ کر دیا ہے تو کچھ وقت ہم زیادہ دیا گیا تھا پاکستان اس لگت سٹیبل ہی نہیں تھا مشکلات میں تھا ٹریسس میں تھا کیونکہ ہم وہی پہ وقت پاکستان میں ہم نے کہا چلو یاد ادھار سنین ملک کو ہمارا ہے کلمے کے نام پہ بنا ہے کیا کلمے کے نام پہ بننے والے اس ملک کے اندر ہمارے لوگ کے لئے قربانے دے اور اس میں کلمے والے ملک کے ہمارے لوگ کے لئے قربانے دے ایسا مجھے ہو سکتا ہے میں سمجھتا ہوں احساس کفالت کے نام پہ بنا ہے اس سے پہلے متاثرین ایرپورٹ کا حق ادا کرنا ہمارے لوگ کے لئے واجب ہے پھر قرب ادا کریں یہ وہاں قرب ہے ہم سے شہر کی وہ زمین اس وقت ایک کروڑ روپے کی طرح یہاں سے ایک زمین نہیں ہوتی ہے ہمارے فاصلیانے کو جنابی والا فصل تھے وہاں پہ ہمارے مکانات تھے ہمارے گائبے کی حاندن تھے یہ سارے چیزیں بشن کر کے حکمت نے کہا جناب ہمیں چاہیئے چونکہ کشمیر اور انڈیا کے سرداد یہاں علاقی میں دہا کے لئے تو ہم ایک ہون چیز دینا ہے تو بات کی آئے اور ہمارے مکانات کے لئے سارے چیزیں موجود تھے تو ہمیں ایسا سوچے کا مجموع نہ کریں سوائے حکمت بھی وفاقی حکمت بھی ایسا سوائے اس نے پہلے اپنی حیثیت کو جدایا ہے میری حیثیت ہے ایک کو سپریمبلہ پاکستان کا جب سپریمبلہ پاکستان کی سپریمبلہ پاکستان کی سپریمبلہ پاکستان کا ہے وہ کسی کو کل دینا پر موجود کر سکتا ہے تو اس کی کچھ ڈائیلے کو اس کی کچھ حیثیت کو خوشوں کو بید پاکستان تسلیل کریں کرنے کے بعد اپنے وفاقی حیثیتا ہے ہے تو اس فیصلے کے مطابق ملوان جنہیں پوڑھا متاثرین ایک پوڑ کا اس فیصلے کے مطابق اضاف میرے گئے گا ساتھ بس اس کو کیلئے کر دیں نہ کرنے کی صورت میں یہ بات کنفرد ہے یہ بات کنفرد ہے ان متاثرین کو لیتے ہیں ہم لوگ جائے جائیں گے اسی طریقے کو بیٹھے گے بھی جاتے کے سامنے بیٹھے گئے ایرپورٹ کے سامنے بیٹھے گئے انٹرنیشن فلیکس اب آپ اس کنپ کو دیکھے کسی جوانی بہت دکھر دیلیا تھا لیکن اب اس ایرپورٹ کو بڑھا بھی دیا گیا ہے اور انٹرنیشن فلیکس بھی ہوتی ہے اور یہ سامنے اطاوات کو دیتا ہے یہاں کے یہاں یہ کیا بات ہے دام خلافہ ہے گلویت شبائی حکومت کا دام خلافہ ہے یہاں کی زمین لیلے کے بعد ان کو یہ خیال کیوں نہیں رہا اللہ بیار اون کے ساتھ جاتی ہوئی ہے اگر ایک شرم ہوئی ہے اب کے بعد تو صرف ملک میں بچے بھی آ جائیں گے اورتے بھی آ جائیں گے ہم لوگ لیکن ایسا نہیں کہ آگتا ہم ڈیوٹی کمیشنر کے لگت میں انیس سو چوہتر میں ہیں اس کے بدلے چال سو ستہ کمازے بدلے یار سو چوالیس کنال زمین میں لڑکی اور حکم دے دیا تھا کہ تین مہینے کے اندر یہ زمین متاثرین کو حوالہ کر کے ریپورٹ کرو جس کو انہوں نے نہیں کیا اور آپ کو ایک مزہ کی بات بتاؤں وہاں یہ سمجھ کے بیٹھے تھے یہاں تو ہمیں ڈیوٹی کمیشنر رچیب سیکٹری روم سیکٹری پٹھواری تصدار ان چکرون میں ڈالا گیا جا کے پچانوے تک ان چکرون میں ڈالا گیا لیکن جب پتہ چلا ڈالا گیا تو ہم پھر متاثرین کی طرف سے وہاں دوبارہ رپورٹ کی گئی وہ دیکھ مہران ہو گئے کہ اس پر امال درامت کیوں نہیں ہوا اب دیتر کم سمجھیں اس پر امال درامت کیوں نہیں ہوا تو کہا جناب کبھی بھائی کو سامنے کیا کبھی تاثرین میں گئے بہت سارے دارے اس کا لرے باگ ہوئے اس وجہ سے یہ دیلے ہوا تو اس کا کارنسٹری کارنس اس نے بیا اور رہی کوش پچھ کریں اور بھیکس ہی بھی سور شک quê کم س پر امال درامات بہت نہیں ہوا اس کوش پچھ کریں پیٹ ہنایں بہت سارے دیت تا beside كم سرکیت اپنچ موہر بیب دیتryn کی پیشناک اپنک پیشناها سرگئی چھانا کس جو ڑی کو بیب دیت Henpsz کچھ میر ب straps آمالت گزانا کسی plentyokus بیروڈی سمجھت کچھ رکی خواہ پیش Pe واپر سارے امرگ اپنس پ darkestک ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے کہ پرائے منصر آت پاکستان مسلوم کا نام لے کے یا ہفت خود ارادیت کے نام لے کے انٹرنیشنل اسمیلی میں جاکر کشنیلیوں کا جن کو لڑے اور وہی شکتر شانب امنات گلگیت ائرپورٹ کا آؤ اور یہاں پہ جن نرے ایسا نہیں ہو سکتا ہے میرا خیال یہ ہے کہ پرائیستان نے اسی ویژن کے مطابق کی ان لوگوں نے بزروروں کیسا تعاون کرنا ہے جیسے لیتا ہو جارا تو گلگیت پرائیستان میں متاثرین ائرپورٹ سے بڑے بزروروں کون ہو سکتے ہیں جنہوں نے زمینیں اپنے ہاتھوں سے دی ہیں ان کے تو وہ تو چلے گئے گنیاں سے دوسری جنریشن پیجے لگی اگر ان کو ان کا حق نہیں مرتا ہے تو میں سوش کہوں پاکستان میں انشاف کا سب سے بہت ادلام ہوگا اگر انشاف کا سب سے بہت اگر آئے گا جی سب سے بہت اگر آئے گا آقا سوال بہت اگر اس نے ایک اور اس کے فیصلے کے مطابق کی مطابق کے فیصلے کے مطابق جو فیصلے میں اس نے لکھا ہے پیس میں اس نے اپنے پاورز بتائیں تیل کلیگرام میں اس نے کہا میرے پاس وہ پاورز ہیں فیصلے کی امپلیمنٹیشن اگر سرکاری ملازمین اس کو امپلیمنٹ کرنے میں تاخیر کریں گے یا اس سے انکاری کریں گے تو پریزیڈنٹ پاکستان کو ان کے خلاف سخت ڈسپرنری ایکشن لینے کے رکمندیشن کر سکتا ہوں یہ پاورز میرے پاس ہیں کہ پھر آگے اس نے کہا ہے کہ سات عمر بائیس سات عمر 187 کا جو فیصلہ ہے جو پر مندر آمد کر کے 16 دسمبر دن کے ساڑھے یارہ بزے مجھے رپورٹ پیش کیا کریں گا ہمیں امید ہے کہ اس آرڈر کو وفاکی نفت سے کہ اس آرڈر کو یہاں کی ایڈمنیسٹریشن یہاں کی صوبائی حکومت تسلیم کریں گے اور اس پر ہمارے دربان کریں گے یہ ہماری امید ہے کیونکہ اس کے بعد دوسرا فیصلہ آنا ٹھیک ہے یہ حتمی آخری فیصلہ ہمارا ٹھیک ہے